موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم سالے دوم حصہ نصر سبق مولانا زفر علی خان کے بارے میں پڑھیں گے مولانا زفر علی خان اس کے مصنف کا نام چراغ حسن حسرت ہے آپ 1902 میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1955 میں وفات پائی آپ بنیادی طور پر ایک صحافی کالمنگار شائر تنظم مزہنگار اور عدیب تھے آپ مختلف اخبارات سے ووستہ رہے جن میں امروز احسان نئی دنیا اور زمیدار نمائی ہیں تنظم مزہ سے آپ کو فطری رغبت تھی خاکہ نگائی میں بھی آپ کو ایک کمال حاصل تھا آپ کی تحیروں میں محاورات کا اندہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی تصنیف درج زیل ہیں مردم دیدہ جو کہ اس سبقہ ماخذ بھی ہے پربت کی بیٹی حرف و حکایات مزہمین حضرت اور آخری کتاب کا نام ہے قائد آزم اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی دیکھتے ہیں نئی دنیا یہ اخبار کا نام ہے جو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا جمیدار یہ بھی اخبار کا نام ہے یہ لہور سے شائع ہونے والا اخبار ہے اور یہ مولانا زفر علی خان کا اپنا اخبار ہے فقاہیات فقاہیات یعنی مزہیہ کام چندہ یعنی بالکل نڈھال حالت غیر ہونا شاہ سواری یعنی گھڑ سواری گھوڑے کی اوپر سواری کرنا سیغے یعنی محکم فارسز بان کا لفظ ہے ہائے انکہ ہائے یعنی نایاب نئی چیز برسبیل تذکرہ یعنی محض ذکر کیا گیا جس کا صرف ذکر کیا جائے اب ہم اس سبق کے عام نقاط کی بات کرتے ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کا خلاصہ اور تشریح آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں دس سال پہلے کا واقعہ مولانا کی تشریف آوری ازادی کا قصہ یاد آنا زمیدار کے دفتر میں قیام مولانا کا روز مرہ کا معمول محاورے کے استاد مولانا کی شاعری زبان و کتابت کا خیال ایک کالم میں پچاس پچاس غلطیاں اثر انو اخبار مرتب نہیں ہو سکتا یہ جو ہیں اہم نقاط ہیں ان کو پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اچھی طرح پھر آپ تشریح تیار کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے یہ تشریح حل ہو جائے گی اور یاد بھی ہو جائے گی اب ہمیں اس سبق کا مرخزی خیال دیکھتے ہیں کہ مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں مولانا محمد علی زفر کے بارے میں مصنف اپنے اس خاقہ میں جو مولانا زفر علی خان کی شخصیت پر لکھا ہے میں بتاتے ہیں کہ مولانا صرف ایک باوقار شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک ممتاز سیاستدان اور زیرک صحافی بھی تھے ان کی تعلیم علی گھڑ میں ہوئی تھی اور وہ سرسیت کی مقصدیت سے متاثر تھے وہ شمع ازادی کے پروانے تھے اس لئے وہ کسی لمحے بھی اپنے حصول ازادی کے مقصد کو نظروں سے اوجل نہیں ہونے دیتے تھے انہوں نے برے سگیر کی سیاست میں بھرپور حصہ لیا ان کا دل ہمیشہ ملک و ملت کی ازادی کے لئے تڑپتا رہتا تھا انگریز کی مخالفت ان کی فطرت میں داخل تھی اپنے اخبار زمیدار سے انہوں نے ازادی کی تڑپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جس کی وجہ سے ان کا اخبار برسگیر کا ایک معروف اور پسندیدہ اخبار بن گیا تھا اور ان کو آل انڈیا مسلم لیگ کی حصیت حاصل ہو گئی جب ترابلس اور بلکان کے ہنگاموں کی وجہ سے مسلمانوں میں اس طرح پیدا ہوا تو ان کے کلم نے خوب جہر دکھائے تحریک خلافت میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مولانا کی سیاست کے علاوہ دوسری پہچان صحافت تھی مولانا اپنی اخبار زمیدار کے میار اور بوقار کا بڑا خیال رکھتے تھے خبریں کالم اسلامی مضمین فقاہیہ مضمین اور شاعری سے اپنے اخبار کی زینت میں اضافہ کرتے تھے اخبار کے میار میں وہ کسی سمجھوتے کے قائل نہ تھے مصنف اور بیان کرتے ہیں کہ مولانا جب تک اپنے اخبار کے دفتر میں موجود رہتے تھے دفتر میں بڑی چہل پہل نظر آتی تھی اگر کوئی نظم تحریر کی ہو تو اسے ایک یا دو دفعہ پڑھ نہ لیں تو ان کو چہن نہیں آتا اسی وقت اپنے اخبار کے عملہ کو سنانے کے لیے پکارنا شروع کر دیتے تھے کہ بلاؤ آؤ قاضی سب کو بلاؤ اور یہاں بیٹھو اور میری نظم سنو اس طرح اپنی تازہ نظم لکھتے اور سناتے اس کے ساتھ ساتھ اتنا مولانا کو اتنا کمال حاصل تھا کہ ہکے کے ایک ایک کش کے ساتھ ایک ایک شیر بھی کہتے جاتے تھے جب نظم مکمل ہو جاتی تو پھر سارے احباب کو سنائے بغیر انہیں سکون نہ آتا تھا ان کی شائری کے موضوعات عموماً ہنگامی اور سیاسی ہوتے تھے ان کی زباندانی کو حالی جیسے برند پایا شائروں نے بھی تسلیم کیا ہے مصنح مزید کہتے ہیں اس سبق میں کہ مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کے میار کا بڑا فکر اور خیال رہتا تھا یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بڑی اہم لائن میں نے پڑھی ہے کہ مولانا کو زبان و بیان کے میار پر کیا رہتا تھا یعنی خیال رہتا تھا اور کس چیز کے بارے میں یعنی اخبار کی زبان اور کتاب کے بارے میں ان کی اس لگن سے کتابوں کی جان الگ مصیبت میں اور اڈیٹر الگ پریشانے میں نظر آتے تھے مولانا جب تک دفتر میں مجود رہتے تھے شور و غل برپا رہتا تھا اخبار کی کاپی کی تیاری کے مراحل سے گزرتے ہوئے یوں ہی ان کی نظر ان پر پڑتی تو چونک پڑتے اریز یہ کیا کر دیا ہے یہ عبارت تو بالکل بے مینی لکھ دی ہے اس مراسلے کی درستگی تک نہیں کی گئی تو یوں ہی آگے کاتب تک پہنچا دی جاتی ہے اس طرح اس سبق میں اور بھی کچھ مولانا کی شخصیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور ان کے پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا کہ مولانا زفر علی خان نے کن مشکلات کی وجہ سے اپنی زندگی میں بڑی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کس مشکل سے گزر کر اس میار تک پہنچے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تشریف کے حوالے سے جو ہم پیراگراف ہیں ان کی غرض مولانا تشریف لائے اور آتھے ہی سائمن کمیشن پیراگراف آم ہے انتہائی سیاکس با کے حوالے سے میں لہور میں آیا تو کچھ دینوں زمیدار کے دفتر میں ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا زفر علی خان ہم نے اکثر شائر کو دیکھا کہ شیر کہنا چاہتی ہیں اس کے بعد اس کا خلاصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اب ہم دیکھتے ہیں سیاکس با کے لیے جو معاون اشار ہیں وہ کون سے آئیں گے سبق میں سب سے پہلے ہم حوالہ مطن کی بات کرتے ہیں سبق انوار بنے کا مولانا زفر علی خان مصنف چراغ حسن حسرت ماخص مرد میں دیدہ اس کے صنف کیا ہے یہ خاکہ نگاری ہے یاد رکھنے اس کے بعد جو پہلا شیر اس میں آئے گا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کیا لئیم تُو نے وہ گنج ہائے گرام آئے کیا کیے مولانا حالک آل تاف سر حالکہ بہت ہی مشہور شیر آئیے وہ نخل کٹ گئے سایہ تھا جن کا شہروں پر رہی ہیں باقی سوہم جھاڑیوں کا کیا کرنا تمہارے بعد کہاں وہ وفا کے ہنگامے کوئی کہاں سے تمہارا جواب لائے گا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں دنیا تم ہی تو ہو آدمی کا حال دریافت کرنا سخت مشکل ہے جب تک اسے بار بار ازمائش کی اس کی ازمائش نہ کی جائے یہ آپ کوٹیشن ہے اس کو آپ مارکل سے لکھ سکتے ہیں انسان کی تمام طرح خوبیوں میں سے ہمت سب سے بڑی خوبی ہے اس کو بھی آپ مارکل کے ساتھ سیاکس باقی تشریف میں لکھ سکتے ہیں نیا نظام پرانے نظام کی جگہ لے لیتا ہے یہ کولوریج کا کول ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اجمالی سیاکس باقی اگر بچوں کو مثالی سیاکس باق آسانی سے تیار نہیں ہوتا تو یہ اجمالی سیاکس باقی تیار کر لیں چراغ حسن حسرت اپنے مجموعہ مردم دیدہ میں شامل شخصی خاقہ سبق مولانا زفر علی خان میں ہندوستان کے معروف مسلمان رہنما شاعر اور صحافی مولانا زفر علی خان کی آدات و اتوار آدات و اتوار کلم مند کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں جن میں کلکتہ میں نئی دنیا اخبار کے دفتر میں آمد ملاقات سیاسی موضوعات پر گفتگو صبحوں کی سیر کرنے کی انداز شیر کہنے کا فن اور طریقہ دفتری امور کی نگرانی صحافت میں دلچسپی اور اخبار کے میار پر توجہ دینے کا انداز مصنف نے پیش کیا ہے مولانا سے متعلق ذاتی مشاہدات بھی بڑے احسن انداز سے اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں یہ تو تھا اس سبق کا اجمالی سیاکس بار اب ہم بات کرتے ہیں اس سبق میں جو ایم سی کیوز کی صورت میں سوال آتے ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے یعنی اس سبق میں ایک یا دو ایم سی کیوز لازمی آتے رہتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر نمونے کے طور پر چاند ایک ایم سی کیوز رکھے ہیں جو کہ آپ سے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں اس سبق میں کافی ایم سی کیوز بنتے ہیں جب بھی آپ نے اس سبق کو تیار کرنا ہے ایک لائن پڑھ لیں گے اس کو جو مطلب ہے اس کو سمجھ لیں گے مشکل الفاظ ان کے معنی دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سبق میں ایم سی کیوز کونوں سے بنتے ہیں اس کے اوپر بھی نشانیاں لگانی ہیں تو یہ ایم سی کیوز حل کرنے کا طریقہ ہے حل کرنے کا بھی اور یاد کرنے کا بھی اس میں جو پہلا ایم سی کیوز ہے مصنف کام کے دوران کس جگہ بیٹھا کرتا تھا تو جواب ہے نئی دنیا کے دفتر میں جمعیدار کون تھے یعنی یہ مرانا زفر علی خان تھے اخبار نئی دنیا کا دفتر کہاں تھا تو یہ ہے کلکتہ میں یاد رکھیں تین اپشن غلط ہوتے ہیں اور یہ ایک اپشن ٹھیک ہوتا ہے تو لہٰذا جو اپشن ٹھیک ہوتا ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ادھر نشان لگائے ہیں اخبار نئی دنیا کا دفتر کلکتہ میں کس جگہ پر موجود تھا تو یہ ہے جونہ گڑی جونہ گلی میں اخبار نئی دنیا کی چھپائی اشاعت کہاں سے ہوتی تھی اثر جدید پریس سے اثر جدید پریس سے یہ اس کا صحیح جواب ہے سبق مولانا زفر علی خان میں لفظ پرانی دنیا کس کے لئے استعمال کیا گیا ہے تو یہ ہے مولانا شائق عثمانی کے گھر کے لئے مولانا شائق عثمانی کے گھر کے لئے اس کے بعد ہے مصنف نئی دنیا اخبار میں کی اس کلمی نام سے لکھتے تھے تو یہ ہے کولمبس یاد رکھنا ہے یہ کولمبس چراغ حسن حسرت کو کب پتا چلا کہ مولانا زفر علی خان کا پیٹ نہیں ہے تو یہ ہے لہور میں پیٹ نہیں ہے مطلب ان کا پیٹ بڑا ہوا نہیں ہے یعنی اس کے پیٹ کی توند نہیں نکلی ہوئی تو یہ ہے لہور میں ان کو پتا چلا تھا امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سبق میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آمین اسلام علیکم